بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرن ساج ولا جبلن ذو فجاج ولا فجن ذو وجاج ولا ارزن ذات و نحاد ولا خلقن ذو تمات ذالکہ مبتدع الخلق و وارسه و الہ الخلق و رازقه السلاة والسلام علن نبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی التحت حمی السید البحی السراج المضی الكوکب الدری البشیر النظیر السراج المنیر التحرید طاہر الدرر الفاخر العالم الزاہر البحر الزاخر المنصور المعید الرسول المسدد المصطفى العمجد حبیب الالہ العالمین عبد زہراء محمد وعلى سید المتحر والامام المزفر وشجائل غزنفر عبد شبیرم وشبر قاسم طوبہ و سقر العشجائل مطین الامام المبین الاشرف المکین نقطت دائرت المطالب اصد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن عبی طالب وعلى سیدت نسائل سیدت نقبائی نجبہ بنت خیر الانبیاء التاہرت المطحر البطول الازراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الرضیہ بالعدالہ سیدت نسوان حبیبت حبیب الرحمن فاطمت الزہرائی والعنت اللہ على آدائیہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وامامتہم وصخابتہم وآتشہم اجمعین من یومنا حضائل قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہرالجائب تجدہونا لکا فی نوائب کل حمی و غم من سینجلی بیعظمتک یا اللہ بی نبوتک یا محمد بی ولایتک یا علی یا علی یا علی اما بعد فقد اللہ سبحانہ وطبارک وطالعہ فی کتاب المجید والفرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی یاسین صلاوات پڑے محمد وآلی محضی صامین اکرام اگرداران سیدو شہدہ علی صلات و سلام اس گفتگو کے لیے میں نے جو آئے مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں خداوند عالم سلام کر رہا ہے اور عظمت سمجھا رہا ہے کہ سلام کی عظمت کیا ہے سلام کی فضیلت کیا ہے اگر آپ متوجہ رہے تو خوش باتیں ارز کرنے کی کوشش کروں گا کہ سلام اللہ کر رہا ہے یہ آیت ہے روایت نہیں ہے اللہ نے سلام کیا تو کیا کہہ سلام کیا سلام اللہ اللہ آل یاسین سب متفق ہیں کہ یاسین کس کا لقب ہے یاسین کون ہے یاسین کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ یاسین کوئی اور نہیں ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہیں جن کو یاسین کہا جاتا ہے تو آل یاسین کون ہے کا اہل بیت نبی اس کا مطلب اللہ نے اہل بیت اللہ نے اہل بیت کو سلام کیا اسی قرآن میں اسی سورہ سافات میں دو آیتیں اور موجود ہیں ارشاد ہوا سلام على ابراہیم اللہ کہہ رہا اے ابراہیم آپ پہ سلام پھر اللہ کہہ سلام على موسیٰ و حارون اے موسیٰ اور حارون آپ پہ سلام اللہ نے موسیٰ کو بھی سلام کیا اللہ نے حارون کو بھی سلام کیا اللہ نے ابراہیم کو بھی سلام کیا لیکن جب اللہ نے ابراہیم کو سلام کیا تو خالی ابراہیم کو سلام کیا اہل بیت ابراہیم کو سلام نہیں کیا اور کیجئے گا خالی ابراہیم کو سلام کیا اولاد کو سلام نہیں کیا جب موسیٰ کی بات آئی تو خالی موسیٰ کو سلام کیا ذریت موسیٰ کو سلام نہیں کیا جب حارون کی بات آئی تو خالی حارون کو سلام کیا اولاد حارون کو سلام نہیں کیا لیکن جب یاسین کی بات آئی تو خالی یاسین کو سلام نہیں کیا آل یاسین کو بھی سلام کیا گوھر کیجئے گا یعنی اہلِ بیعت کو بھی سلام کیا اور سلام کی عظمت سمجھائی دیکھئے جس کی نظر میں آپ راستے سے گزرتے ہیں ہر ایک کو سلام نہیں کرتے ہیں جس کو دیکھا اسے سلام نہیں کیا کسے سلام کیا کہا جو آپ کی نظر میں محترم تھا آپ نے اسے سلام کیا پتا چلا قانون سلام یہ ہے کہ سلام اسے آدمی کرتا ہے کہ جس کی نظر میں وہ محترم ہوتا ہے اللہ اکبر جو جس کی نظر میں محترم ہو وہ اسے سلام کرتا ہے تو جو ہماری نظر میں محترم ہم اسے سلام کرتے ہیں جو اللہ کی نظر میں محترم ہے اللہ اسے سلام کرتا ہے اب اللہ کہہ رہا اے اہلِ بیتِ نبی سلام ہو آپ پر اب سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بھئے ہمیں کوئی ملا ہمیں کوئی نظر آیا تو ہم نے اسے سلام کیا کیا سلام کہ سلام علیکم آپ پر سلام ہو مطلب کیا آپ سلامت رہیں غور کیجئے گا منزل کی طرف آ رہا آپ سلامت رہیں لیجئے آپ نے سلام کیا ادھر سے جواب بھی یہی آیا وَعَلَيْكَ السَّلَام آپ بھی سلامت رہیں جتنا سوال اتنا ہی جواب ادھر سے بھی آپ سلامت رہیں ادھر سے بھی آپ سلامت رہیں لیکن جب اہلِ بیتِ کو سلام کیا جاتا ہے تو سلام کرنے کا بھی طریقہ لگ اور اہلِ بیتِ کو جب جواب دیا جاتا ہے تو جوابِ سلام کا بھی طریقہ لگ بھئے غور کیجئے گا جوابِ سلام کا بھی طریقہ لگ اس لیے کہ انسانوں کو جب سلام کیا جائے گا تو صرف سلام ہوگا السلام علیکہ لیکن جب اہلِ بایت کو سلام کیا جائے گا تو صرف سلام نہیں بلکہ ان کا قصیدہ بھی بیان کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ جب ہم سلام کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا عباد اللہ بلکہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث عبراہیم قلیل اللہ ہم فضائل بیان کرتے ہیں کہ اہلِ بایت کو سلام کر رہے ہیں یہ تو سلام کیا تو فضائل کے ساتھ اب جوابِ سلام دیا جائے گا تب بھی فضائل کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ نبی نے پڑھائی نمازِ صبح اور کہا یا علی جاؤ مسجد کے سہن میں کھڑے ہو جاؤ ابھی جیسے ہی سورج نکلے تم اسے سلام کرنا اور سورج تمہارے سلام کا جواب دے گا لیجئے مسجد کے سہن میں علی موجود اب جیسے ہی سورج تلو ہوا علی نے سلام کیا السلام علی کے آئیت و ہر شمس اے سورج تجھپا علی کا سلام اب جواب تو صرف اتنا ہی تھا وہ علی کا سلام یہ آلی مگر اہلِ بایت کو جواب دینا ہے تو خالی جواب نہیں ان کا قصیدہ بھی پڑنا ہے تو سورج نے جائے سہی علی کے سلام کو سنا علی نے کہا سلام علی کے آئیت و ہر شمس اے سورج تجھپا سلام سورج فوراں کہتا ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا عالی یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو وے سلامات پڑھیں محمد و عالمہ غور کی جگہ میرے عزیزو علی اللہ محمد سلام سلام میرے عزیزو میں منزل کے طرف آ رہا ہوں غور کی جگہ اگر آپ ساتھ دیں گے تو اور اگر ساتھ نہیں دیں گے تو بڑی طولانی گفتگو ہو جائے گی ایک سلاوات پڑھے محمد و عالمہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے تو آپ ساتھ دیتے رہیے گا اب غور کیجئے گا کہ سلام کی عزمت کیا ہے اہلِ بیعت کا قصیدہ بیان کیا گیا یہ جتنی زیارتیں ہیں اہلِ بیعت کی منقبت کا نام ہے آپ دیکھئے ورنہ سلام تو ایک جملے میں ہو جاتا ہے لیکن زیارتیں اتنی طویل ہیں کیوں ہیں کہ اسی لیے ہیں تاکہ ان کی عظمت کو بھی سمجھئے ان کی فضیلت کو سمجھئے اس لیے کہ زیارت ہے ہی معرفت کے لیے زیارت ہوتی ہی معرفت کے لیے اور جب زیارت ہو جاتی ہے تو معرفت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام غور کیجے گا میرے عزیزوں مولا کے پاس ایک شخص تھا جو حج کرنے کے بعد ہر مرتبہ مولا کی زیارت کرتا تھا غور کیجے گا مولا کی زیارت کرتا تھا ادھر تواف خانہ کعبہ کیا اور ادھر امامت کا تواف کیا ادھر بیت اللہ کو سجدہ کیا ادھر آ گیا ولی اللہ کے پاس حجت اللہ کے پاس اور آنے کے بعد تعظیموں سلام کرنے کے بعد احترام کرنے کے بعد دستگوسی کے بعد امام سے واضح نصیت حاصل کرتا تھا لیجیے باتیں ہوتی رہی ایک دن اور یہ جب آتا تھا تو خالی نہیں آتا تھا کچھ نہ کچھ امام کے پاس حدیعہ تحفہ بھی لے کے آتا تھا خالی نہیں آتا تھا چونکہ یہ کر چکا تھا زیارت لہٰذا اسے تھی پوری اہلِ بیت کی معرفات اس کی زوجہ نے اہلِ بیت کو دیکھا ہی نہیں تھا کبھی زیارت کی نہیں تو ایک دن زوجہ کہتی ہے اپنے وطن میں بیٹھ کے جب یہ واپس گیا حج کر کے امام کی زیارت کر کے اپنے وطن میں بیٹھ کے زوجہ کہتی ہے کہ تم ہر بار اپنے مولا کی زیارت کو جاتے ہو ہر بار تحفے لے جاتے ہو ہر بار حدیعے لے جاتے ہو کیا کبھی تمہارے مولا نے تمہیں کچھ دیا ہے وہ شخص کہتا ہے ایسا نہ کہو مولا سن رہے ہیں اللہ اکبر ایسا نہ کہو مولا سن رہے ہیں کہ آرے میں یہاں اپنے گھر میں بات کر رہی ہوں مولا تو وہاں کافی دور ہے کہا تجھے یہی تو معرفت نہیں ہے وہ اللہ کے ولی ہیں وہ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں وہ بھی موجود ہے پھر سلاوات پڑے محمد و عالم ان کا بھی نام ہے اللہ محمد و عالم ان کا بھی نام موجود ہے کہ اچھا تو پھر ایسا کرتے کہ اب کی ہم بھی چلیں گے اب کی ہم بھی چلیں گے کہا نہیں اس سال تو نہیں اس کے بعد ہم لے چلیں گے کہا ٹھیک ہے لیجے یہ پھر اکیلہ آیا تحفے لے کے اب تحفے لے کے امام کی خدمت نے پہنچا جیسے ہی امام کے پاس پہنچا تحفے دیئے حدیعے دیئے اب امام نے کہا کھانا کھاؤ اسے کھانا کھلایا چاہتے امام نے سنیے گا معرفت اسے کھانا کھلایا اب کھانا کھلانے کے بعد امام نے کہا اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیجے اس نے کہا مولا میں کیوں ہاتھوں کو بڑھاؤں کہا ہاتھ میں تیرے دھلاؤں گا کہا مولا یہ ہوئی نہیں سکتا میں غلام آپ آتا میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں گا میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں گا لیجے جب یہ بزد ہوا اور راضی نہ ہوا تو امام راضی ہو گئے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ کو دھلوا ایک تشت غلام سے منگوایا اور کہا یہ نیچے رکھ دے اب جو نیچے رکھا کہا ہاتھوں پہ پانی ڈال غور کی جگہ ہاتھوں پہ پانی ڈال لیجے ہاتھوں پہ پانی ڈالا اب جو پانی ڈالا تشت میں پانی گرا امام نے پوچھا کیا ہے کہا مولا پانی کہا غور سے تو دیکھ اب جو دیکھا کہا مولا یہ تو موتی نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر یہ تو موتی نظر آ رہے ہیں کہا دوبارہ پانی ڈال لیجے دوبارہ پانی ڈالا کہا کیا ہے کہا مولا پانی کہا غور سے تو دیکھو اب جو دیکھا کہا مولا یہ تو ہیرے نظر آ رہے ہیں کہا پھر پانی ڈال لیجے پھر پانی ڈالا کہا غور سے تو دیکھو اب جو دیکھا تو کہا یہ تو یاکوتے سرخ نظر آ رہے ہیں کہا اب یہ سب کچھ اکھٹا کر لے اور لے جا کے اپنی زوجہ کو دے دینا اللہ اکبر لے جا کے زوجہ کو دے دینا لے کے چلا اور گھر جیسے ہی پہنچا زوجہ نے پوچھا یہ کیا لائے ہو کہا میں کہہ رہا تھا نا مولا میری بات سن رہے ہیں یہ مولا نے حدیع دیا اس نے کہا تو ٹھیک ہے اب کی تو ہم ضرور چلیں گے لیجیے زوجہ بھی ساتھ چلی اب جب ساتھ چلی سنیے گا ابھی تو یہ واقعہ ہے نتیجہ سناتا ہوں کہ اب یہ ساتھ چلی جیسے ہی سرحد مدینہ پہ پہنچی اب خائمہ لگا یہ لوگ بیٹھے کہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں سے امروانہ ہوں گے امام کی زیارت کریں گے جیسے ہی ہے خائمہ لگا کے بیٹھے تھے کہ اب قدرت دیکھئے کہ اس کی زوجہ کو موت آگئی ابھی اس کی زوجہ گئی مر اب جب یہ مر گئی زوجہ تو اب یہاں کیا کرے لائے تھا امام کی زیارت کے لیے یہاں آگئی موت اب اس کی سمجھ میں نہ آیا اکیلا تھا کرے تو کیا کرے فوراں خیال آیا اچھا دادا تھا وہ بھی تو مردوں کو زندہ کرتا تھا تو پوتے میں بھی تو اختیار ہوگا بھرگی جگہ پوتے میں بھی تو اختیار ہوگا لیجی آگیا چوتھے امام کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میری زوجہ آپ کی زیارت کو آ رہی تھی انتقال ہو گیا ہے وہ مر گئی ہے لیجی مولا نے بچھایا مسلح پڑھی دو رکت نماز اور ابھی دعا کر کے اٹھے تھے کہا جا تیری زوجہ زندہ ہو گئی کہا مولا آپ نے کیسے زندہ کیا کہا جا دیکھ لے جا کے تیری زوجہ زندہ ہو گئی ہے کہا مولا آپ وہاں گئے نہیں ٹھوکر ماری نہیں ابھی کیسے زندہ ہوئی کہا جا کے تو دیکھ لے زندہ ہوئی لیجیے وہ چلا امام کے حکم پا آیا دیکھا زوجہ در خیمہ پا بیٹھی ہے کہا تُو کیسے زندہ ہوئی کہا ملک الموت نے میری روح نکالی لے کے چلا آسمان کی طرف ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک جوان کو میں نے دیکھا غور کی جگہ بھئی روح دیکھتی ہے نا کہا میں نے ایک جوان دیکھا کہ جو میری طرف آ رہا تھا اور اس نے کہا ملک الموت اس کی روح کو واپس کر دے ملک الموت تھرانے لگا ملک الموت کاپنے لگا کہتا اچھا آپ کا حکم ہے تو میں واپس کرتا ہوں اس نے میرے جسم میں میری روح واپس کر دی کہا اچھا ٹھیک ہے اب سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کس جوان کو دیکھ لیا ہے اس نے کس کو دیکھ لیا کس کی زیارت کر لی اب جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے سنیے گا اس نے کس کا دیدار کر لیا کس کی زیارت کر لی کس کو دیکھ لیا کون جوان آسمان کے بیچ آ گیا تھا اب ایک مرتبہ زوجہ کو لے کے جیسے ہی چوتھے امام کے بارگاہ میں یہ شخص پہنچا جیسے ہی زوجہ کی نظار چوتھے امام پا پڑھی بے ساختہ کہتی ہے ارے یہی تو وہ جوان ہے ویسالاوات تو بڑے محمد و عالمان یہی وہ جوان ہے جس نے ہماری روح کو واپس کیا جس نے ہمیں زندہ کیا اللہ اکبر قدموں پا گری مولا آج معرفت ہوئی ہے ہمیں زیارت کی تو معرفت ہوئی اس کا مطلب یہ زیارتیں ہی معرفت کے لیے اہل عباد کی معرفت کے لیے غور کیجئے گا چونکہ مرہوم زائر امام بھی تھے یہ بہت بڑا شرف ہے میرے عزیزو زائر امام ہونا اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے دو روایتیں ہیں ایک یا فرشِ ازا کے لیے ایک یا زیارت کے لیے کہ جتنی دیر جو شخص فرشِ ازا پہ بیٹھتا ہے اس کی زندگی نہیں لکھی جاتی ہے یا جتنا وقت زیارت میں گزرتا ہے وہ زندگی نہیں لکھی جاتی ہے آپ ایک گھنٹہ فرش پہ بیٹھے آپ کی زندگی ایک گھنٹہ بڑھ گئی میرے عزیزو اب جملہ ایک ذہن میں آتا ہے میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں کبھی مرے نہ کبھی موت نہ آئے کبھی نہ مرے توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ بھئی آپ ہر کوئی پوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی چاہتا ہے ہم زندہ رہیں ہمیشہ زندہ رہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے تو میں ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ کبھی نہیں مرے گا انسان ہمیشہ زندہ رہے گا اب جملہ جس کی سمجھ میں آئے گا وہ تائیز ضرور کرے گا غور کی دے گا بھئی دیکھئے نسخہ یہ ہے کیا نسخہ ہر کوئی زندگی چاہتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے ہم کبھی نہ مرے تو نسخہ سنیے گا میرے عزیزوں جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے قیامت تک زندہ رہے اسے چاہیے ہے کہ نام حسین پر مر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی سلامات پڑے محمد و عالمہ نام حسین پر مر جانے سے زندگی ملتی ہے دلیل بھی دے دوں حبیب کی شہادت کب ہوئی تھی زہر کی شہادت کب ہوئی تھی مالک ابن انس کب شہید ہوئے تھے کہ چودہ سو سال پہلے لیکن کسی میں ہمت ہے کہ کہے دے کہ وہ مر گئے کہ نائی وہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ کیوں کہ نام حسین پر شہید ہوئے ہیں وے سالوات تو پڑے محمد و عالمہ اہلِ بایت کی عظمت کو سمجھئے میرے عزیزوں اہلِ بایت کی شان کیا ہے اہلِ بایت کا وقار کیا ہے اہلِ بایت کا مرتبہ کیا ہے ہم کیا جانے اہلِ بایت کی شان کیا ہے ہم کیا جانے اہلِ بایت کا مرتبہ کیا ہے میرے عزیزوں نبی نے فضائل بیان کیے اللہ نے فضائل بیان کیے قرآن میں فضائل موجود ہے حدیثوں میں فضائل موجود ہے مولای کائنات نے خود اپنی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں آپ غلام اہلِ بایت سے سمجھئے کہ اہلِ بایت کیا ہے جیسے کعبے کو سمجھنے کے لیے مسجد سمجھنا پڑتی ہے جیسے عبل فضل کو سمجھنے کے لیے فضل سمجھنا پڑتا ہے جیسے علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے سلام سمجھنا پڑتا ہے ویسے ہی اہلِ بایت کو سمجھنے کے لیے غلام سمجھنا پڑتے ہیں میں شلوات پڑے محمد والے غلام کو سمجھئے کہ غلام کیا ہے ایک غلام توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو غلام اہلِ بائد دشمن کا دور جابر بادشاہ ظالم بادشاہ اگر سن لیتا ہے کہ ایک بار زندگی میں اس نے نامِ علی لیا خالی اسے نہیں پورے خاندان کو برباد کر دیتا ایسا ظالم ایسا جابر بادشاہ ایک دن تخت پر بیٹھا ہوا دربار سجا ہوا ہے تخت پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ آج میرے شہر میں کوئی علی والا نہیں رہا سب کو مار دیا سب کو قتل کر دیا سب چلے گئے آج میرے شہر میں کوئی علی والا باقی نہیں ہے دربار چھلک رہا ہے کرسیاں بھری ہوئی ہیں سب بیٹھے ہوئے سن رہا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا آج میرے شہر میں کوئی علی والا باقی نہیں ایک دربار میں سے اٹھا اور وہ کہتا رہے تو شہر کی بات کرتا ہے ترے گھر ہی میں علی والا ہے اللہ اکبر بھائی سلاوات تو پڑھے محمد و عالم تیرے گھر میں علی والا کہا کون کہا جو تیرے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ علی والا ہے کہ اچھا جو میرے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ علی والا دشمن ضرور ہے پڑھانے کے لیے علی والے کو رکھا اسے بھی پتا ہے کہ علم انہی کے پاس ہوتا ہے قتل کر رہا ہے مگر علی والے کو پڑھانے کے لیے رکھا بچوں کو کہا اچھا کل جب آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے یہاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اب سنیے اس علی والے نے فضیلت کہاں بیان کی ہے یہاں کوئی تلوار لیے نہیں بیٹھا ہے ابھی کوئی آ جائے حملے کے لیے تو چار آدمی بچانے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے لیکن وہاں تو سب تلوار برہنہ تھی نیزے خنجر تھے اب سنیے گا ہم تک علی علی کیسے پہنچا ہے غور کیجئے گا اب جیسے ہی بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کل آئے گا دیکھ لیں گے علی کا چاہنے والا یا میرا چاہنے والا علی کا شیعہ یا میرا شیعہ ہے اب ایک مرتبہ یہ علی والا آیا اس بادشاہ کے دو بچے سامنے بیٹھ گئے بادشاہ سوال کرتا کہتا یہ بتا تیری نظر میں میرے دونوں یہ دونوں بچے یہ افضل ہیں یا علی کے دونوں بچے حسن اور حسین افضل ہیں سوال بھی عجیب و غریب کہ تیری نظر میں میرے دونوں بچے افضل یا علی کے دونوں بچے حسن اور حسین افضل علی والا کھڑا ہو گیا ایسے موقعوں پر علی والوں کی عقلیں اور زیادہ کام کرتی ہیں کھڑا ہوا سمجھ گیا کہ ہاں آپ کچھ بھی کہیں یہ قتل تو ویسے بھی کرے گا گھر کو آگ ویسے بھی لگائے گا بچوں کو ویسے بھی مار دے گا بیوی کو ویسے بھی عصیر بنا لے گا تو جب یہ سب ہو نہیں ہے تو کیوں نہ دربار میں کھل لم کھلہ فضال بیان کر دیا جائیں کیوں نہ حقیقت سے آشنا کرا دیا جائے اب ایک مرتبہ یہ کھڑا ہوا آواز دیتا ہے کیا سوال کیا کہ تیری نظر میں حسن افضل یا میرے دونوں بچے افضل ہیں علی والا کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تُو مجھے اب قتل کر دے گا توجہ چاہتا ہوں ایک جملے میں اس نے فضیلت اہلِ باید بیان کی کہ آپ مجھے پتا ہے تُو مجھے مار دے گا میری پیوی کو عصیر بنا لے گا بچوں کو قتل کر دے گا گھر کو آگ لگا دے گا لیکن اس علی والے کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے قتل کرتا ہے قتل کر دے بچوں کو مارتا ہے مار دے پیوی کو عصیر بناتا ہے بنا لے گھر کو آگ لگاتا ہے لگا دے لیکن اس علی والے کا جواب سنتا جات اور جواب اپنے تک محدود نہ رکھنا آنے والی نسل کو بھی بتا دینا کہ ایک علی والا جواب دے کر گیا کہ جواب کیا ہے کہ ذرا سوال تو دہرا کہ میرا سوال یہ ہے کہ تیری نظر میں میرے دونوں بچے افضل یا علی کے دونوں بچے افضل اب یہ علی والا کہتا ہے جہاں تک میری نظر ہے تو میری نظر میں تیری بیویاں تیرے بچے تیرے غلام تیرے نوکر تیرے خادم تیرا تاج تیرا تخت تیری سلطنات تیری حکومات تیری تلوارے تیرے نیزے تیری پوری سلطنات ایک طرف کمبر کی جوتیاں ایک طرف اللہ اکبر اللہ اکبر تُو نے تُو نے میری نظر کی بات کی ہے نا تو سن لیں نظر میں تیری پوری حکومت ایک طرف کمبر نہیں نہیں کمبر نہیں کمبر کی جوتیاں جوتیاں ایک طرف یہ تو دعویٰ ہو گیا تھا نا دلیل تو فضہ نے پہلے ہی دے دی تھی سلطنت کو چھوڑا اور تخت پہ اپنی جوتیاں رکھی اور قبول کی بی بی زہرہ کی کنیزی اور دنیا کو بتایا کہ دنیاوی تخت کی یہ اوقات ہے کنیزی سیدہ کی یہ منزلہ تھا ہے یہ ہے میرے عزیزوں میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے کو نوکر کہلانا پسند نہیں کرتا ہے غلام کہلانا پسند نہیں کرتا ہے ہمیشہ فخر ہوتا ہے سرداری پہ مالک ہونے پہ ہمیشہ فخر ہوتا ہے مالک ہونے پہ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں خلاں گھر میں جھاڑو دیتا ہوں نوکر ہوں کہتا ہے کوئی نہیں فخر سرداری پہ ہوتا ہے مگر قسم خدا کی یہ اہلِ بیت ہیں کہ جن کے دروازے پہ بڑے بڑے بھی آکے کہتے ہیں میں تو ان کا نوکر ہوں میں تو ان کا غلام ہوں ان کی غلامی پہ فخر کیا جاتا ہے میرے عزیزوں تو یہ کمبر کی جوتیاں ایک طرح اب اس علی والے نے منزلت بیان کر دی فضیلت بیان کر دی کہ دیکھو کمبر کیا ہیں ان کی عظمت کو سمجھو جنابِ کمبر ان کا اصل نام تھا فتح جنابِ کمبر اصل نام تھا فتح مولا آلی کے دشمن تھے عشق بوس ان کا چچا تھا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی سے یہ کرنا چاہتے تھے شادی اب جب شادی کرنا چاہتے تھے رشتہ لے کے گئے چچا کے پاس آپ بادشاہ ہیں میں بھی آپ کا بھتی جاؤں میں رشتہ لے کے آیا ہوں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے شادی لیکن تجھے پتا ہے مہر دینا پڑتا ہے کہ تم مہر میں کتنے دینار چاہیے کتنے درہم چاہیے اگر تم بادشاہ ہو تو میں بھی آپ ہی کا بھتی جاؤں بتائیے کیا چاہیے کہ درہم و دینار کی ضرورت نہیں کہ پھر کہ مہر میں علی کا سر چاہیے علی کا سر تو فتہ کہتے ہیں یعنی جو بعد میں کمبر بنے فتہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم علی کا سر لے آئیں گے لیکن میں نے سنا ہے دیکھا تو نہیں سنا ہے بڑے شجاہ ہیں علی بڑے بہادر ہیں بڑے دلائر ہیں کہا ہاں ہاں کہا تو پھر چالی سپاہی دو ہم لے آئیں گے علی کا سر کہا لے جاؤ لیجئے بادشاہ تھا نا چالی سپاہی دیئے لے کے پہنچے چھ مہینے کا راستہ تکیا پہنچ گئے سرحد مدینہ پا دیکھا ایک باغ ہے باغ میں ایک پیڑ جس کے نیچے ایک نحیف لاغر کمزور شخص جس کے ہاتھ میں بیلچا ہے قریب پہنچے آواز دی بھائی کیا تم علی کو جانتے ہو کہا مجھ سے بہتر علی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مجھ سے بہتر کوئی علی کو جانتا ہی نہیں ہے کہا اچھا تو یہ بتاؤ علی کا حلیہ کیسا ہے کہا بلکل میرے جیسے علی ہے بلکل میرے جیسے علی ہے کہا یہ بتاؤ کہاں ملیں گے کہاں کام کیا ہے کہاں علی کا سر لینے آئے ہیں کہاں کس لیے کیا جرم کیا ہے اس نے پوری داستان بتائی رشتہ لے کے گیا مہر میں سر دینا ہے کہاں اچھا سر لینے آئے ہو کہاں کہ میں نے سنا ہے علی بڑے شجا ہے علی بڑے بہادر ہے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس لیے میں چالیس کو لے کے آیا ہوں بتائیے علی کہاں ملیں گے ہم ان کا سر کیسے کٹیں ذرا کچھ تو بتاؤ تم یہیں رہتے ہو تم نے تو دیکھا ہوگا کہ ایسا کرو کہ اگر تمہیں علی کا سر کٹنا ہے تو پہلے مجھ سے لڑ لو اگر مجھ سے جیت گئے تو گوئے علی سے جیت گئے اگر ہم سے ہار گئے تو گوئے علی سے ہار گئے ایک مرتبہ فتح کہتا ہے کہ آپ کمزور آپ لاغر آپ نحیف آپ سے لڑنا میری توہین کیونکہ میں بھی ایک بہادر ہوں میں بھی ایک شجا ہوں میں بھی ایک دیلیر ہوں اگر میں کمزور سے لڑوں گا تو لوگ کہیں گے کمزور کو ہرایا تو کیا ہرایا کہ اچھا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو لشکر میں سب سے کمزور کو میں لے کے آیا ہوں یہ آپ سے لڑے گا تو اس کمزور نے کہا کہ ایسا ہے یہاں کوئی کشتی تھوڑی ہونا ہے کہ پھر کہ تیرے ہاتھ میں یہ نیزہ ہے ہمارے ہاتھ میں بیلچا ہے تم اپنے نیزے کو زمین پگار دو ہم اپنے بیلچے کو زمین پگارتے ہیں ہمارا بیلچا زمین سے تم اکھارنا تمہارا نیزہ زمین سے ہم اکھاریں گے پتا چل جائے گا کس کے بازووں میں کتنی طاقت ہے وے سلاوات پڑے محمد وعالمہ دیکھیں اگر آپ لوگ تھکے ہوگئے ہیں تو یہیں پہ میں چھوڑ دیں اب غور کیجئے گا لیجئے بیلچے کو ادھر سے زمین پا اب یہ لکھنو ہے یہاں اگر جملوں کی نزاکتیں نہ سمجھی جائیں گی تو کہاں سمجھی جائیں گی غور کیجئے گا اب جو جملےوں کا لطف اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے ادھر سے پوری طاقت سے فتح نے نیزے کو زمین پا گارا ادھر فتح نے پوری طاقت سے نیزے کو زمین پا گارا ادھر اس کنزور اور لاغر نے بیلچے کو زمین پا رکھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر رکھا اب سنیے گا کہاں ٹھیک ہے آپ اس بیلچے کو زمین سے اکھاڑیے صرف رکھا تھا پورا زور لگا دیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا کہاں اکھاڑیے کہاں پہلے یہ نیزہ اکھاڑیے زمین سے اب پھر جملہ آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں پوری طاقت سے نیزے کو زمین پا گارا تھا نا فتح نے اب اس کمزور نے دو انگلیوں سے نیزے کو پکڑا اور زمین سے اکھارنا اکھارتے اس چیز کو ہیں جو نسب ہو جس کی جڑے مضبوط ہوں اور اٹھایا اس چیز کو جاتا ہے جو چیز پڑی ہو اس کمزور نے دو انگلیوں سے نیزے کو پکڑا اور زمین سے ایسے اٹھا لیا کہ جیسے پھول کی پڑی ہوئی پنکھوڑی اٹھا لیا کہاں اب یہ بیلچا ہے اب فتح آگے بڑھے پوری زور آزمائی کر لی پوری طاقت اپنی صرف کر دی لیکن بیلچے کو زمین سے اکھارنا تو دور کی بات بیلچے کو ہلا بھی نہ سکے اس کمزور نے کہا ایسا ہے یہ چالیس لوگ جو لے کے آئے ہوئی یہ زائے نہ ہو جائے تمہاری محنت ان کو بھی شامل کر لو اب وہ چالیس کے چالیس لوگ آگئے سب بیلچے میں زمین سے بیلچے کو اٹھانے میں مصروف سب طاقت طاقتور سب قوت والے بیلچے میں لگے ہوئے ہیں بیلچے میں لگے ہوئے ہیں لیکن بیلچے کو زمین سے نہ ہلا سکے تو ایک مرتبہ سب تو چھوڑ کے کنارے ہٹ گئے فتہ نے ایک مرتبہ بیلچے کو دیکھا ایک مرتبہ اس کمزور اور لاغر کو دیکھا اور آگے بڑھ کے اس کے قدموں کو پکڑ کے کہتے ہیں کہیں آپ ہی تو آلی نہیں ہیں اللہ علیہ وسلم آواز دی فتہ ہاں مہی علی ہوں پہنچاننے میں دیر کی مہی علی ہوں آواز دی یا علی تو گستاکی مافو آیا تا سر کاٹنے جاؤں گا نہیں بلکہ اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں آج سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں ارے کلمہ پڑھا تو آدھورہ کلمہ نہیں پڑھا محمد الرسول اللہ پہ اتکانہی علیہ و علیہ اللہ تک پہنچ گیا سلوات پڑھے محمد و علیہ محمد محمد کے ساتھ دل بولا علی محمد محمد کے ساتھ دل بولا علی محمد جو نالا لگائے گا جو کل بلہ جائے گا دو نا آٹھا گے غور فرمایا آپ نے کہا دیکھو یہ ہے اب جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو علی نے کہا فتح آج سے یہ تمہارا نام میں اکمبر رکھتا ہوں اللہ اکبر لیجئے اکمبر نام ہو گیا غلامی ہے اہلِ بیت میں آئے اب جو ان کی غلامی میں آ جائے اس کی حاجتیں نہ پوری ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے علی نے کہا اچھا تم عشق بوز کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اب تم علی کے غلام بن گئے ہو حاجتیں پوری کرنا اب علی کا کام ہے اب وہ تفصیلی واقعہ ہے میں وہ ساری چیزیں ارز کروں اس کے لئے بہت سارا وقت چاہیے تو نتیجہ یہی ہوا کہ شادی کروا دی علی نے غلام تھا اتنا مرتبہ ملا اللہ اکبر ان کے دروازے کے غلاموں کو دیکھئے قسم خدا کی فضہ اپنے شہر کی اپنے یہاں کی مالکن تھی طاقت تھا لیکن اہلِ بایت کی کنیزی کو ترجیح دی انہوں نے پہلے آپ جانتے تھے فضہ کو نہیں جانتے تھے نا کہ کون بادشاہ اور کہاں کا طاقت اور کہاں کا تاج اور کہاں کی سلطنت اور کہاں کی شہزادی کچھ نہیں جانتے تھے لیکن ادھر آ کے ان کی ٹیوری پہ جھاڑو لگائی کائنات میں مشہور ہو گئی کنیزے سیدہ کنیزے سیدہ کنیزے سیدہ اللہ اکبر کنیزے ارے سامنے کی مثال دوں پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے آپ نام لیجئے میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں شاید پہنچنوانے میں دکت ہو پہنچنوانے میں مشکل ہو لیکن اگر آسان تعرف چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے ازادار حسین ازادار حسین ازادار حسین سب پہچان لیں گے میرے عزیزوں آسان تعرف ہے ہماری پہچان یہی ہے یہ ہماری پہچان ہے میرے عزیزوں اور اس سے پڑھ کے اور کوئی پہچان ہو بھی نہیں سکتی ہے ازادار حسین اللہ اکبر ہم ہیں ازادار ہم ہیں ازادار اب میرے عزیزوں یہ ازاداری یہ فرش ازاد یہ مجلسیں یہ ماتم یہ ہماری روح ہیں ایک انگریز نے بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ شیعہ قوم ایک مٹھی بھر ہے ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس دو اصلحے ایسے ہیں کہ اگر وہ چھین لیے جائیں تو خود مر جائیں گے پوچھا گیا وہ کیا کہ ان کو ایک علی علی نہ کرنے دو ایک حسین حسین نہ کرنے دو یہ خود مر جائیں گے تو یعنی غیروں کو بھی پتا ہے کہ ہماری روح کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں کبھی چھوڑیے گا نہیں اپنے گھروں میں بچوں کو بتاتے رہیے گا علی علی حسین حسین پہنچان ہے پہنچان میرے عزیزو یہ نامِ علی کیسے لوگوں نے بچایا ہم تک کیسے پہنچائے بھائی آپ دیکھئے غیروں نے ہمارا تعرف کرایا تو کیسے کرایا یہ شیعہ ہے یہ شیعہ ہے یہ شیعہ عیسائی بہت محتبر ڈشنری لغت عربی کی المنجد اس سے محتبر ڈشنری بہت ساری ہیں لیکن اس سے محتبر عرب نے بھی کسی کو نہیں مانا کہ عربی کی سب سے اچھی لغت ڈشنری یہی ہے المنجد لکھی ہوئی عیسائی کی اس نے شیعہ کا معنی لکھا ہے غور کیجئے گا شیعہ کا سوچئے گا ہمارا تعرف کیسے کرایا گیا شیعہ کا معنی لکھا کا کیا لکھا اس نے بلائکٹ میں لکھا کہ علی والوں کو شیعہ کہتے ہیں یہ معنی نہیں لکھا یہ تو پہنچان بتائیے علی والوں کو شیعہ کہتے ہیں اس نے معاشرے میں دیکھا کہ یہ لوگ علی علی کرتے رہتے ہیں لہٰذا یہ شیعہ ہیں معنی اس نے کیا لکھا آپ جن کے سامنے تاریخ ہے وہ سمجھ جائیں گے معنی اس نے کیا لکھا معنی لکھا کہ ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون سمجھا کون نہیں ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں مرد کا ماننے والا شیعہ عورت کا چاہنے والا شیعہ نہیں مرد کا ماننے والا شیعہ مرد کا جملہ آپ کے حوالے مرد کا ماننے والا شیعہ تو اب مرد کون ہے تو نبی نے فرمایا کل میں اسے عالم دوں گا جو مرد ہوگا کل میں کل میں اسے علم دوں گا جو مرکہ اس کا مطلب علی والا ہی علی کا چاہنے والا ہی وہی شیعہ ہے یہ شیعوں کی عظمت تو دیکھئے یہ لفظ شیعہ ابراہیم کے پاس نبوت موجود خلط موجود امامت موجود پھر بھی کہیں پروردگار مجھے شیعہ بنا دے پھر بھی کہیں پروردگار مجھے شیعہ بنا دے شیعہ بنا دے اب شیعوں کی خاصیت جانتے ہیں شیعہ بنایا گیا کس کو ابراہیم کو ابراہیم کے پاس نبوت بھی تھی امامت بھی تھی خلط بھی تھی مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں شیعہ بنا دے اور شیعہ بنے شیعہ بن کے شیعوں کو ایک پیغام دیا غور کیجئے گا شیعہ بنے اور پیغام دیا کیا پیغام ہے وہ پیغام میں آپ کو سناتا ہوں کہ پیغام کیا دیا بھائی شیعہ بنے پھر ڈالے گئے آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا آگ میں نعرے نمرودی میں مگر جلے نہیں اللہ اکبر مجھے نہیں پتا آپ پہنچے کے نہیں پہنچے ابراہیم تھے شیعہ آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے مولا علی کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا صفوان کہتا ہے مولا مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کا بدلہ صرف صرف جہنم ہے اگر آپ نے ہمیں گناہوں سے پاک اس گناہ سے پاک نہ کیا تو ہم جہنم چلے جائیں گے آپ مجھے پاک کر دیجئے وہ بھی جانتا ہے کہ گناہوں سے کون پاک کر سکتا ہے کہ پاک کر دیجئے اب سمجھے نبی نے کیوں فرمایا تھا کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کہ گناہ سے پاک کر دیجئے کہ یہ بتا کہ تُو آگ کی سزا پسند کرے گا یا لوہے کی تجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا آگ میں جلا ہے اس نے کہا یا علی اگر آپ نے مجھے گناہ سے نہ پاک کیا تو میں جہنم جاؤں گا جہنم میں مجھے آگ ملے گی لہٰذا چاہتا ہوں دنیا میں بھی گناہ سے پاک ہوں تو آگ کے ذریعے پاک مولا نے کہا پورے کوفے میں اعلان کر دو کہ آج علی ایک اپنے چاہنے والے کو گناہ سے پاک کرنے جا رہا ہے لیجئے مجمع جمع ہے لوگ آ گئے تماشائی موجود ہیں اب لوگ جمع ہے آگ لگائی گئی ڈھیر لگا ہوا ہے لیجئے جیسے ہی آگ جلنے لگی صفوان کہتا ہے یا علی میں جاؤں کہاں جاؤ آگ میں پوچھ جاؤ اگر تُو میرا شیعہ ہے تو آگ تجھے نقصان نہ پہنچائے گی اب جمعہ سنیں اگر تُو میرا شیعہ ہے تو آگ تجھے نقصان نہ پہنچائے گی صفوان آگ میں چلا گیا اب سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا آگ جلی لکڑیاں ختم ہوئیں آگ پوچھ گئی صفوان تو صفوان صفوان کا کپڑا بھی نہ جلا صفوان کا کپڑا بھی نہ جلا ایک مرتبہ سب نے کہا صفوان آگ کی فطرت ہے جلانا لیکن تمہیں کیوں نہ جلایا صفوان کہتا ہے علی کا جملہ نہیں سنا تھا علی نے کہا تھا آگ سب کو جلاتی ہے شیعوں کو نہیں جلاتی ہے اب نہ پوچھئے گا کہ یہ شیعہ آگ پہیاں حسین کہتے گزر کہتے جاتے اس علاوات پر محمد والے اللہ حسین 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 بس بات ختم ہو گئی میرے عزیزو تو شیعہ آگ میں نہیں جلتا ہے سمجھے جناب ابراہیم یہ پیغام دے رہے تھے ورنہ امام بھی تھے نبی بھی تھے خلیل بھی تھے آگ میں ڈالا جاتا تو کیا جل جاتے کہا نہیں مگر شیعہ ہونے کو انہوں نے شیعہ طلب کی کہ ہمیں بھی شیعہ بنا دے تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے کہ جو بھی اہلِ بیعت کا سچا شیعہ ہے آگ نقصان نہ پہنچائے گی اسے آگ نہ جلائے گی میرے عزیزو ذرا غور کریں کہ ان کی عظمت ان کی شان ان کا مرتبہ کیا ہے قرآن پڑھئے تفسیریں دیکھئے جگہ جگہ ان کی عظمتیں بیان کی گئے ان کی فضیلتیں بیان کی گئے آپ دیکھئے میرے عزیزو کہ شان مرتبہ جنابِ آدم کو سجدہ ہوا اللہمہ مجلسی لکھتے ہیں وہ جنابِ آدم کا سجدہ تھوڑی تھا وہ تو آدم کو سجدہ اس لیے کرایا کہ ان کی پیشانی میں پنجتن کے نور کو رکھا تھا بابِ حتہ کا سجدہ ہوا لکھا ہے بابِ حتہ کا سجدہ اس لیے تھوڑی ہوا ہے بابِ حتہ پا اس پہ اوپر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے اس لیے اس کی تعظیم کرائی یعنی احترام پنجتن کا کرایا جا رہا ہے کسی کو عادت ڈالو کہ ان کی عظمت کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے اس لیے میدانِ محشر میں انہی کی حکومت ہوگی آپ انہوں نے نہیں غیر تک نے لکھا ہے کہ جسے علی کہہ دیں گے یہ میرا وہ پلے سرات پار کر جائے گا جسے علی کہیں گے یہ تیرا وہ جہنم میں گر جائے گا میرے عزیزو یہ میدانِ محشر میں حکومت دکھائی جا رہی کہ ان کی حکومت کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے جنابِ آدم کو جنت سے نکالا گیا بس یہی آخری بات ہے اور اپنے مسائل آدم کو جنت سے نکالا گیا سب جانتے ہیں کس بنیاد پر نکالا گیا کس لیے جنت سے نکالا گیا کا پھل کھا لیا تھا اچھا پھل کھا لیا تھا اس لیے جنت سے نکال دیا آپ بھی اپنے یہاں بازار سے پھل لے کے آئے اور فریج میں رکھ دیں بچوں سے کہیں چھونا نہیں کھانا نہیں اور بچہ نکالے اس میں سے ایک اور کھا لے تو آپ کیا کرتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں کہ دوبارہ قدم نہ رکھنا گھر میں کیوں کھا لیا پھل کہ نہیں نہیں بچے کو ڈانٹ دیں گے سمجھا دیں گے پھل تو دوبارہ پھرا جائیں گے بچے کو گھر سے تھوڑی نکالے گے آپ اپنے بچے کے ساتھ تو یہ کرتے نہیں وہ رحمان و رحیم وہ خالق و قادر ایک پھل کھا لیا اللہ نے جنت سے نکال دیا میں سوچنے والی بات ہے نا ایک پھل کھا لیا کہ نکل جاؤ جنت سے کس بنیاد پر نکالا کیا اس کی قدرت میں کمی آگئی تھی دوبارہ پھل نہ اگا پاتا کہ ایک مرتبہ کن کہتا وہیں پہ پھر پھلا جاتا کہ پھر جنت سے کیوں نکالا تو تاریخ میں موجود ہے کہ آدم کو پھل کھانے کی بنیاد پر نہیں نکالا کہ پھر کہ یہ دیکھو کس شجر کا پھل کھایا اللہ اکبر مجھے نہیں پتا کون آمادہ ہے کون نہیں کس شجر کا پھل کھایا کا مطلب کیا ہے کہ یہ جناب آدم نے جس شجر کا پھل کھایا تھا وہ درخت رسول کی بیٹی فاطمہ کا تھا اللہ اکبر سلامات تو پڑھے محمد والے محمد مجلسے یاد رکھا کیجئے میرے عزیزو مجلسے یاد رکھئے تو لطفہے گا بھائی جناب آدم نے جو پھل کھایا تھا وہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا شجر تھا تو ہم مجھے کہنے دیجئے آدم جیسا معصوم آدم جیسا حادی آدم جیسا رہبان آدم جیسا کائنات کا پہلا آدمی اگر فاطمہ کی بغیر اجازت کے ایک درخت سے ایک پھل کھا لے تو اللہ اسے تو جنت میں رکھتا نہیں اب ان کا کیا ہوگا جنہوں نے زہرہ کا پورا باکھا لیا گھر فرمایا آپ نے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اہلِ بیعت کو سمجھو اہلِ بیعت کی فضیلتوں کو سمجھو کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں اتنی سختیاں کیوں برت رہے ہیں ہم تو رحمان و رحیم ہیں آدم کو نکال دیا اسی لیے کہ دیکھو ان کو دیکھو اگر ذرا سی بھی کوتا ہی ہوئی تو پھر سوچ لے نا اہلِ بیعت کا مسئلہ ہے مظہر بنایا ہے نا اپنا اپنی پہچان کا ذریعہ اہلِ بیعت کو بنایا اللہ نے کہا میں تو چھپا ہوا تھا اپنی ظہار کا ذریعہ اپنی پہچان کا ذریعہ میں نے ان کو بنایا ان کو پہچان لو اس کی معرفت ہوگی اہلِ بیعت کو سمجھئے میرے عزیزو تو نبی نے آئی امہ نے اہلِ بیعت نے اللہ کو پہچانوایا اللہ نے اہلِ بیعت کو پہچانوایا میرے عزیزو مگر پہچانوانے کے بعد بھی کیا امت نے پہچانا نبی نے بار بار تعرف کر آیا نبی نے فضائل سنائے کیا امت نے کچھ بھی سمجھا بدلہ برعکس دیا نبی آکے ان کے دروازے پہ سلام کرتے تھے تعظیم کرتے تھے بغیر اجازت کے گھر نہیں آتے تھے بیٹی تھی نبی کا گھر تھا آ سکتے تھے بغیر اجازت کے لیکن نبی آئے اب یہ حساس دلاتا ہوں نبی آئے وہ بھی اجازت لے فرشتہ آئے وہ بھی اجازت لے صحابی آئے وہ بھی اجازت لے سب جو بھی آتے تھے اس دروازے پہ اجازت لیتے تھے پھر اندر آتے تھے آپ کے دروازے پہ اگر روز کوئی آئے اور اجازت لے تو آپ کے گھر والوں کو یقین ہو جائے گا آپ اتمنان سے گھر میں رہیں گے کہ جب بھی کوئی آئے گا تو ایسے نہیں آئے گا پہلے دکھل باپ کرے گا اجازت لے گا پھر آئے گا یقین ہو جاتا ہے نا اتمنان ہو جاتا ہے اب ذرا سوچئے کہ گھر والوں کو کتنا اتمنان ہوگا کہ ملک نبی یہ تو بغیر اجازت کے میرے گھر آتے نہیں ہیں کون ہے کس میں ہمت ہے کہ جو بغیر اجازت کے میرے گھر آ جائے مگر اس وقت سیدہ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب اجازت تو دور کی بات ہے آگ اور لکڑیاں لائی گئے میرے عزیزوں درہ سوچئے ہمارا کہنا آپ کا سننا لوگوں کا اطراز سب آسان ہے مگر اپنے بستروں پر لیٹھ کے کبھی آپ سوچئے گا دنیا کہہ دیتی ہے کہ جنہوں نے برا کام کیا ان کو سزا خود ملے گی آپ برا کیوں کہتے ہیں قسم خدا کی میں آہستہ سے آپ کو احساس دلا رہا ہوں آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھئے بستروں پر لیٹھ کے سوچئے گا یہاں نہیں گھر پر سوچئے گا اگر آپ کو کوئی آپ کا چاہنے والا جھڑک دے دو برے جملے کہہ دے آپ برداشت کر لیں گے کیوں میرا چاہنے والا ہے لیکن اگر وہی شخص آپ کا چاہنے والا ہی آپ کے گھر کی خواتین کو دو برے جملے کہہ دے تو آپ برداشت نہیں کریں گے میرے عزیزوں ذرا سوچئے آگ اور لکڑیاں علامہ سائم چشتی نے لکھا ہے علامہ سائم چشتی وہ لکھتے ہیں کہ ابھی تک سنا گیا ہے نا کہ آگ اور لکڑیاں دروازے پھلائی گئیں دروازے میں آگ لگائی گئی دروازہ لکڑی کا ہوتا ہے دروازے میں آگ جلدی لگ گئی ورنہ صرف دروازے میں آگ نہیں لگائی گئی تھی علامہ سائم چشتی لکھتے ہیں کہ گھر کے چاروں طرف لکڑیاں جمع کی گئی تھی دروازہ نہیں جلانے کا مقصد تھا پورا گھر جلانے کا مقصد تھا کہ پورے گھر میں آگ لگا دی جائے اللہ اکبر مرہوم خدا ان کے درجات کو بلند کرے عزیزو بہت ہی مومن زیارت کر کے آئے اور ابا عبداللہ مائل حسائن کے خدمے میں پہنچ گئے یہ شرف ان کے لئے بہت ہے کہ ادھر زیارت کر کے آئے ادھر ان کو ابھی تو صرف زری کی زیارت کی تھی لیجئے امام نے کہا آؤ اب میں اپنے چہرے کی زیارت کراتا ہوں کیا شرف ملا یہ شرف جانتے ہیں کس کا ہے میں نے انہی مرہوم کے سیوم کی مجلس میں میں نے ارز کیا تھا یہ شرف آپ جانتے ہیں کس کا ہے یہ شرف صرف اور صرف ایک چیز کا ملا ہے انہیں کیا جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ تم نے اتنی عبادتیں کی ہے یہ صرف تمہارے فائدے کیلئے ہیں موسیٰ تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے آوازِ قدرت آئی موسیٰ کیا کیا ہے تم نے ہمارے لئے موسیٰ کہتے ہیں پروردگار تو ہی بتا کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ جو صرف اور صرف تیری رضا کے لئے ہو جس میں اپنا مقصد کچھ بھی نہ ہو کہا دیکھو اگر تم ہماری رضا کے لئے صرف کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو پیاسوں کو پانی پلایا کرو پیاسوں کو پانی پلایا کرو بمبئی میں بمبئی میں مرہوم کی سبیل بہت مشہور ہے کہ یہ ازاداروں کو پانی پلایا کرتے تھے ازاداروں کے لئے پانی کا احتمام کیا کرتے تھے اس کا شرعہ فاجر پایا انہوں نے کہ امام نے اپنے پاس بلایا اے عزیزوں دیکھئے ذرا پانی پانی ایک ایسی چیز ہے پانی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک غیر مسلم بھی ہے وہ بھی پیاسا ہے تو آپ بے تہاشا اس کو پانی لاکے دے دیتے ہیں پانی کوئی عزیزوں آپ یہ دل ہی نہیں مانتا ہے کہ ایک پیاسے کو پانی نہ دیا جائے یہ فطرت ایسی ہے کہ انسان کے دل میں رحم آئی جاتا ہے ذرا سوچئے کرولا میں کیسے پتھر دل بلائے گئے تھے کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مگر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ دیا اللہ کو اکبر عزیزوں بس دو چار منٹ کی زہمت ہے اور مجلس ختم ہو گئی ہے عزیزوں یہی سال سواب بھی بہترین ہے یہ مجلس اعزا یہ گریہ اس لیے کہ یہ آنسو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے پتہ نہیں ہے بی بی زہرہ جانے اور آنسو جانے کہ کیا قیمت ہے غریبوں پر ہونے کی مظلوموں پر ہونے کی عزیزوں ذرا سوچئے کچھ تو ایسا ہوا ہے کربلا میں کچھ تو ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ جس کے لیے ورنہ اگر صرف شہادت دیکھی جائے تو مولا کائنات کے سرپا بھی ضربت لگی اگر شہادت دیکھی جائے تو امام حسن کو بھی زہر دیا گیا جگر کے بعد تر ٹکڑے گرے لیکن کربلا میں ایسا کیا ہوا ہے کہ امام زمانہ خون کے آنسو رہتے ہیں اللہ و اکبر خون کے آنسو امام رو رہے ہیں خون کے آنسو رو رہے ہیں عزیزوں ذرا تصور کریں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے تاریخ کہتی ہے عجیب و غریب منزل ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا امام مظلوم بستر پاہے جگر کے آپ بارہ سنتے رہتے ہیں بس ایک منزل تگلانا ہے آپ بارہ سنتے رہتے ہیں کہ امام مظلوم کو زہر دیا گیا اب امام کے جگر کے بہتتر ٹکڑے ہیں بہتتر ٹکڑے امام کے تشت میں گر رہے ہیں جگر کے بہتتر ٹکڑے تشت کے گرے تشت میں گرے اب جیسے ہی امام مظلوم کو یہ یقین ہوا کہ اب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اپنے کمسن بیٹے قاسم کو بلایا میرے لال میرے قریب آؤ قریب بلانے کے بعد ایک جملہ کہاں اے میرے لال جاؤ اپنی پھوپی زینب سے کہے دو بھائی یاد کر رہا ہے اللہ اکبر آپ کے سامنے بہنیں ہیں نا اب کلیجہ سنبھال کے سنیے گا آواز دی جاؤ پھوپی زینب سے کہے دو پھوپی زینب سے کہے دو بھائی یاد کر رہا ہے جیسے ہی جناب قاسم چلنے لگے کہا بیٹا میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آؤ میرے قریب آؤ تمہیں دیکھ کے میری بہن خود سمجھ جائے گی ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم قریب آئے ایک مرتبہ امام حسن نے آستینوں کو چڑھایا گریبان کو چاک کر دیا سر پا مٹی ڈال دی کہ جاؤ میرے لال جاؤ جیسے ہی تمہاری پھوپی دیکھے گی سمجھ جائے گی میرے بھائی کی طبیعت ناساز ہے فوراں دوڑی ہوئی زینب آ جائے گی لیجیے جیسے وہی منظر ہے کہ جیسے ہی قاسم گئے جیسے ہی قاسم کی یہ حالت دیکھی زینب نے آغوش میں اٹھایا اب پرداشت کر پانا تو جملہ پرداشت کر لینا ایک مرتبہ زینب نے قاسم کو گوت میں لیا دوری ہوئی چلی ابھی گھر کے باہر تھی امام حسن نے محسوس کیا کہ میری بہن زینب آ رہی ہے ابھی بہن باہر تھی ابھی گھر میں زینب نہیں آئی تھی حسن نے محسوس کیا کہ بہن آ رہی ہے آواز دی ام فروہ میرے قریب آؤ ام فروہ میرے قریب آؤ ام فروہ کو قریب بلایا آواز دی یہ جگر کے بہتتر ٹکڑے یہ تشت گھر کے کہیں ایسے کونے میں چھپا دو جہاں کوئی دیکھنے نہ پائے گھر کے ایسے کونے میں چھپا دو جہاں کوئی دیکھنے نہ پائے ایک مرتبہ ام فروہ کہتی ہیں کہتی ہیں آقا اس کا سبب کیا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے ارے میری بہن زینب آ رہی ہے اور کوئی بہن اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی میں کہوں گا آقا حسن فریاد ارے یہ مدینہ ہے آپ نے چگر کے ٹکڑے پوشیدہ کرائے رہا یہ دیکھئے کربلا کا میدان حسین کے گلے پہ خنجار زینب سامنے موجود اے پسر ساتھ تو کھلا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا زبا کیا جا رہا ہے ادھر منادی کی آواز قد قتل حسین و بے کربلا قد زبحل حسین و بے کربلا ایک ساتھ اسشاء عالم و نزیلا جلم و ایم و نقلبی ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ قربلا دوارت جواستہ محمد و علم محمد کیا ہماری شبادت کیا قبول فرما ہمارے گنانے کبیر بے روزگار میں روزینات فرما جو بیمار میں شفائق آمیل عطا فرما جہاں جامل شیعہ نے حدر کرار ان کی جان مال عزت کی فاتح جہاں جامل دشوان اہل بائیت ان کو انستان عبود فرما جب بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما جو حج زیارت کے مشتاق ان کو حج زیارت سے مشغل فرما ہماری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کو امیر سامل شکر ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طلاعہ اتنا کر وزیر حسین ابن حیدر حسین کی روپا ساتھ